ہائے دوستو پچھلے لیسل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ٹولز ہیں ان کے بارے میں پچھلے لیسل میں میں نے آپ کو بتایا تھا آج جو ہے اینی ٹولز سے جو پچھلے ٹائم ہم نے لائنز وغیرہ تیار کری تھی آج جو ہے ان سے اوبجیکٹ تیار کریں گے لازٹ ٹائم جو ہم نے ان ٹولز سے لائنز وغیرہ تیار کری دی وہ دکھایا تھا آپ لوگوں نے پریکٹس تو کری لی ہوگی اچھی طرح سے اب اب اس لیسل میں جو ہے انہی ٹولز سے لائن لے کر کے میں آپ کو اوبجیکٹ منانا تیار کرنا سکھاؤں گا کہ اوبجیکٹ کیسے تیار کرنا ہے انہی ٹولز کے ذریعے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس ٹولز سے سٹارٹ کرتے ہیں کنٹول پوائنٹ کارو سے ہم نے کلک کیا یہ ٹاپ وی بورٹ پر ہی ہے ہم ابھی ٹاپ وی بورٹ کو بڑھا کر لیتے ہیں ڈبل کلک کر کے میں نے بڑھا کر لیا اس کو اور آپ دیکھے رہے ہوں گے یہ ایک سائیڈ میں میں نے کلک کیا اس کی پریکٹس تو ہوگی آپ کو اچھی طرح سے اب دیکھئے انٹر مارک اس کو پنیش کرتے ہیں اور دیکھئے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سالیڈ ویڈو میں جاتا ہوں یہاں سے پائپ جو ہے اسے اٹھا لینے پائپ کو کلک کیا آپ دیکھ رہوں گے یہاں پر یہ اپنے آپ ہی جتنا میں چاہ رہا ہوں اتنا چوڑا ہو رہا ہے فیلال میں ایک انچ کا اپن انچ کا وہ انچ کا بھی اپن کر رہا ہے تو میں نے ایک لے لیا یہاں سے دوسری سائیڈ میں بھی میں ایک ہی لے لیتا ہوں سوری ایک لیا انٹر پریس کیا اب دوسری سائیڈ میں آ گیا دوسری سائیڈ میں جا کر گیا ایک ہی لے لیتا ہوں آپ یہاں پر چیک کریے یہ کمانڈ جو ہے میری یہاں پر لکھی بھی آئیں گی ساری جیسے بھی میں لکھ رہا ہوں جو بھی میں لکھتا ہوں وہ یہاں پر لکھی بھی آتی ہے آپ کو انداز ہو جائے گا کہ میں کیسے کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کر رہا ہوں دیکھیں میں نے ادھر بھی ایک کر رکھا اور ادھر بھی ایک کر رکھا ایک دیکھیں ایک سے کیا بن کر رہا ہے انٹر کیا ہمارے یہ ایک پائپ تیار ہو کر آ گیا اس کو ہم ٹاپی پورٹ کو ایسے کر لیتے ہیں پرسپیکٹیو میں جاتے ہیں یہاں یہ چھوٹا سا ایرو جو نیچے کی سائیڈ میں دکھائی دے رہا ہے اس کو کلک کیا اور اب یہاں پر آپ دیکھیں گے رینڈرڈ جو ہے اسے کلک کر لیں گے ابھی وائر فریم کے آگے بلیک پوائنٹ لگا ہوا ہے اب رینڈرڈ کے آگے لگ جائے گا اگر میں اس کو کلک کروں گا تو دیکھئے یہ ہمارا پائپ تیار ہو کر آ گیا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اچھا میں نے ایک انچ کا لیا تھا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو دکھائی دے رہا ہے یہ اس کو میزر کرتے ہیں یہ دو انچ کا ہوگا ایک انچ کا ریڈیس ہے ایک انچ کے ریڈیس پر اس نے اس کو تیار کیا ہے اس کا سمارٹ ٹریک کھڑا دیتا ہوں کہ وہ تھوڑا گنیفیوز کرے گا بھی اس سارٹنگ کے لیسن میں اب ایسے ہی میں سرکل لے لیتا ہوں سرکل لے لیتا ہوں یہ دیکھئے سرکل یہ ہے میں نے ریمڈم لی میں کچھ بھی سائز لے رہا ہوں ابھی میں سائز ایکیوریسی کے ساتھ نہیں لے رہا ہے ایکیوریسی کے سائز جو ہے ایکیوریسی کے سائز لے کر کے تھرڈ لیسن میں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ہم تھرڈ لیسن میں ہم پروڈکٹ تیار کرنا شروع کر دیں گے دیکھئے میں نے یہ سرکل لیا اب اس کو بھی پائی بنا دیتا ہوں پائنٹ فائف کا ریڈیس لیں گے اس کے اوپر پائنٹ فائف ایک انٹر گیا یہ دوسرے ریڈیس بھی بانگتا ہے تو اس لئے ہم نے دوبارے میں بھی یہی سیم انٹر کر دیں گے تو اب دیکھئے ہمارا جو پائپ تیار ہو کر آیا ہے سرکل پہ یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے پرسپیکٹیو پورٹ میں یہ دیکھئے یہ ایک انچ کے ڈائے کا ہوگا کیونکہ ریڈیس میں نے پائنٹ فائف کیا تھا اوپر اوپر یہاں پر یہاں پر دیکھتے رہا دیکھ لیا کریے آپ جب بھی میں کوئی کمانڈ لگا ہوں بیک کر کے ویڈیو کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پائنٹ فائف یہاں پر پریس پائنٹ فائف لیا تھا یہاں پر کی بورٹ سے اب دیکھئے میں اس کا وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کتنا ریڈیس ہے اس کا ایک گریڈ ہی سنپ اٹھا دیتا ہوں کیونکہ وہ گریڈ پر سنپ ہو کر چل رہا ہے دیکھیں یہ ایک انچ کا پائپ کا جو ڈایا ہے وہ ایک انچ کا ہے اس طرح سے دیکھیں دو شیپ یہ تیار ہو کر آئے اب یہاں سے یہ ریکٹنگلر لے لیتے کوئی سا بھی شیپ لے لیتے ہیں ریکٹنگلر میں گریڈ سنپ لگا دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سنپ کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے اب یہاں پر میں اس پہ پھر پائپ کی کمانڈ لگاتا ہوں دیکھئے پائنٹ فائف کی ہی لگا دیتے ہیں یہاں پہ دھیان رکھنا آپ جب میں کمانڈ لگا رہا ہوں تو میں کیا لکھ رہا ہوں جو بھی میں ٹائپ کروں گا وہ یہاں پہ آئے گا دیکھئے پائنٹ فائف ون اینٹر دوسری ریڈیس کے لیے بھی میں نے پائنٹ فائف اور پھر اینٹر پھر پریس اینٹر ڈبل اینٹر یہ آگیا آپ دیکھ رہے ہیں پائپ کمانڈ سے کیا چیز سیار ہو کر آ رہی ہے آپ دیکھئے اسی طرح سے کوئی سبھی ٹول وار میں سے کوئی سبھی ہم ٹول لے کر کے اس سے اس کے اوپر ہم یہ پائپ کمانڈ لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز پر بھی میں نے آرک کے اوپر لگا دیتا ہوں دیکھئے ایک آرک لیا میں نے اس کو پر بھی پائپ کمانڈ لگا دیتا ہوں تو یہ کیسے دکھائی دے گا پائپ اس پر ون اینچ کی کمانڈ لگا رہا ہوں ون پھر اینٹر آپ دیکھئے آرک کے اوپر یہ کس طرح سے تیار ہو کر آ رہا ہے اسی طرح سے پولیگن کو پر بھی لگا دیکھتے ہیں دیکھئے پولیگن پر کیا ہو رہا ہے پولیگن لیا میں نے بائی ڈیفالٹ اس ٹائم نمبر سائیڈ ایٹ سیٹ ہوئی میں ہے شاید لاس ٹائم کی ہی سیٹ ہوئی میں ہے تو چلیئے اتنی یہ رہنے سے دیں اب اس پر پائپ کمانڈ کا پھر یوز کرتے ہیں اس کے پر تو دیکھئے اس پر میں ونیچ کی کمانڈ لگا رہا ہوں میں دو بار اینٹر مارا ایک بار کمانڈ یہاں پر جب لگائی تھی میں نے اس کے اوپر اس کے بعد اینٹر دو بار پریس کرنا ہوتا ہے دیکھئے یہ شیپ تیار ہو کر آیا اس میں اب لیتے ہیں میں اسی کے اوپر جو ہے یہ پائپ کمانڈ ہو گئی ہماری اب ہمیں سلیب دیکھنا ہے یہاں سے اس کا کرو لے لیتے ہیں اور کم بالز دکھائی دے رہی ہے اس سے تھوڑا سا ایرو یہ والا کرپ جو ہے میں آگے لے لیتا ہوں دیکھتے ہیں اس کے اوپر سالٹ کے بعد جو ہے پائپ کے بعد نیچے جو کمانڈ تھی سالٹ مینیو میں سلیب ہے سلیب کو دیکھتے ہیں سلیب کیا اس پر اثر کر رہی ہے دیکھئے میں نے لیا سالٹ مینیو میں گیا سلیب کو پریس کیا اور پھر یہاں سے میں ایک انچ کا وہ لگا لیتا ہوں دیکھئے سلیب میں ہمیں ٹاپ فیو میں جیسے ایک تو اوپر ایک بار اوپر لینا ہے اور ایک بار آپ دیکھ رہا ہوں گے نیچے لینا ہے کتنا چوڑا یہ تیار ہو کر آئے گا تو یہاں پہ بھی میں ون انچ کا لے لیتا ہوں ہائٹ ون انچ دیکھئے یہاں پہ لکھی آگئی پھر اس کو اینٹر کر دیا آنے دیکھتے ہیں یہ کیا تیار ہو کر آئے ہیں سکوائر پائپ تیار ہو کر آگیا یہ ون انچ بائی ون انچ کا اس طرح کے اوپچیکٹ کو ہم راڈ میں بھی اسکوائر راڈ ہوئی ہے یا اسکوائر پائپ ہوا اس طرح سے یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں رہے ہوں گے اس کو یہاں پر یہ یہ راون پائپ تیار ہوا تھا پائپ کمانڈ سے اور اس سے یہ اسکوائر تیار ہوا ہے سلاپ کمانڈ سے اسی طرح سے اس سرکل کا جو کرو ہے اس کو آگے لے لیتے ہیں سرکل اپنی جگہ پہ ہی رہا ہے گا سرکل کو کچھ فرق نہیں پڑھنے والا جو ہم نے تیار کر دیا تھا پائپ کمانڈ سے ہو تیار ہو ہوا یہاں پر ہے یہ دیکھئے اب یہ ہے اس پر بھی سلاپ کمانڈ لگاتے ہیں دیکھئے سالیڈ میں سلاپ لیا ایک انچ ہمارا بائی ڈیفرل سیٹ ہے تو اس کو چلیے سے پائنٹ فائف کر دیتے ہیں پائنٹ فائف انچ پر لے لیا ہم نے آدھا انچ اور اب دیکھیں گے آپ میں نے اس کو کلک کیا یہاں اس کی چڑھائی ہو گئے اب فرنٹ پیو میں جا کے مجھے اس کی ہائٹ سیٹ کرنی ہے یہ میں زوم آؤٹ اور زوم ان کر رہا ہوں ماؤس کے جو بیچ میں سرکل لگا ہوا ہوتا ہے جسے گول پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو آپ ڈاؤن کر کے یہ اس طریقے سے جو مجھے زوم ان زوم آؤٹ ہو رہا ہے دکھائی دیرہا آپ آپ دیکھیں اس کی ہائٹ جو میں فائف انچ کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر ہائٹ جو میں فائف انچ کر دی اور پھر انٹر ایک بار اور پریس کیا آپ دیکھیں اس سلاب سے یہ کیا شیپ تیار ہو کر آ گیا اس کی جو چڑھائی تھی یہ یہ فائف انچ ہے پائنٹ فائف ساری آدھ انچ اور جو ہائٹ رکھی ہے میں نے وہ ہے فائف انچ اس طرح سے یہ دو کمانٹس ہو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے یوز کرنا ہوں میں ان کا ایسے اس سلاب جو ہے ان پہ بھی لگا سکتے ہیں ان پہ بھی لگا سکتے ہیں اس پہ بھی لگا سکتے ہیں آرکے پر بھی لگا سکتے ہیں اس پہ ریکٹنگلور پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کی بھی پریکٹس کریے مجھے الگ الگ چیزوں پہ لگا کر کے میں آپ کو کیونکہ تھرڈ لیسن میں جو ہے مجھے اوبجیکٹ تیار کرنے ہیں پروڈکٹ تیار کرنے ہیں آپ کو سکھانا ہے تو اس لیسن میں میں ایک کمانڈ اور میں بتا رہا ہوں لوفٹ کمانڈ ہے یہ دیکھیں وہ کیسے ہم ایکسی کرتے ہیں مان لیجے ایک سرکل لے لیا ہم نے یہاں سے 24 انچ کا ہو جائے گا 24 انچ کا اگر میں یہاں تک لیتا ہوں کیونکہ یہ ایک سکوائر بڑا والا جو سکوائر ہے وہ 12 انچ کا ہے چھوٹا والا سکوائر ایک انچ کا ہے تو اگر میں نے ریڈیس تک یہاں تک لے کر گیا اسے تو یہ ہو جائے گا 12 انچ ایک سائٹس اور 12 انچ اس سائٹس تو یہ 24 انچ کا ہو جائے گا دیکھیں میں نے ایک سرکل لیا یہ فرنٹ ویو پورٹ میں آگئے اس سرکل کے سامنے میں ادھر کی سائٹسے ایک سرکل یہ لیا ہے میں نے اور ایک ہی سرکل اور لے لیتا ہوں کاپی کر لیتا ہوں ان سے میں یہاں سے ٹرانس پر میں جاؤں گا کاپی کمانڈ لی میں نے اور ایک بار تو اس کو اوریجن پوائنٹ جہاں سے مجھے سٹارٹ کرنا ہے وہاں پہ کلک کیا اور کاپی کرنی ہے کہاں پر دس انچ پر لے جاتا ہوں بارہ انچ پر لے جاتا ہوں اوپر کی سائٹ میں سے تو یہ میرے دو سرکل ہو گیا ایک سرکل ہو گیا اور ایک سرکل ہو گیا پرسپیکٹیو میں آکے دیکھ سکتے ہیں ہم اسے وائر فریم کر لیں گے تو یہ ہمیں سرکل دکھائی دے گا یہ دو سرکل آپ کو دکھائی دیں گے میں نے ابھی بنایا کاپی کر کے اب مجھے ان دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ سائٹ سے آ کر بھی میں ان کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں ٹچ کرانے پر یہ دیکھیں یہ دونوں سیلیکٹ ہو گئے سرفیس میں جاؤں گا اور لوفٹ کمانڈ لی میں نے جیسے لوفٹ کمانڈ کو میں نے کلک کیا آپ دیکھ رہے ہیں دو ایرو آگے سے اب میں اس پر انٹر کر دوں گا اور یہاں پر لوفٹ کا آپشن آیا گا اس ٹائل کیا ہے فیلحال لوز ہی رکھتے ہیں اس کو ویسے اس میں نارمل ٹائٹ اسٹیٹ سیکشن یونی فارم یہ کئی طرح سے ہم اس کو لوفٹ کرا سکتے ہیں لیکن فیلحال جو بائی ڈیفالٹ لوز آ رہا ہے اس ہی پر رکھتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں یہ اصل میں جو کمانڈز ہوتی ہیں جیسے ہمیں کئی سارے سرکل یا کئی سارے ریکٹینگلر کرو جو ہیں اب ان کو کرا نہ ہوتا تو ہمیں نارمل پر کتنا آ رہا ہے لوس پر کتنا آ رہا ہے ٹائٹ پر کتنا آ رہا ہے کیسا آ رہا ہے یہ پتہ چلتا ہے لیکن ابھی ہم صرف دو ہی استعمال کر رہا ہیں تو لوس پر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھلا تو اسے اوکے کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا شیپ تیار ہو اور لوفٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک اسے رینڈر کر دے دیں لوفٹ جو کمانڈز وہ اس طرح سے استعمال ہوتی ہے اب میں ان دونوں سرکلز کو نکال لیتا ہوں دونوں کر کو یہ میں نے پہلا ہٹایا سائیڈ میں اب یہاں سے پھر دوسرا لے لیتا ہوں دوسرا بھی سائیڈ میں لے لیا اب میں ان دونوں کے بیٹ میں ایک سکوائر رکھوں گا پھر لوفٹ کراؤں گا یعنی کہ یہ تین امجیکٹ ہو جائیں گے پھر دیکھیں آپ اس سے کیا افیکٹ پڑھ لائے اس کے اوپر بیچ میں کر لیتا ہوں اس کو میں نے سینٹر میں کر لیا ایسا ہے پرسپیکٹیو میں جا کر وائر فریم کر کے دیکھتے ہیں اب اس کی پوزیشن یہ نیچے ہے اسکوائر تو اس کو دونوں سرکل کے بیچ میں لے کر آ جاتا ہوں آپ نے دیکھا یہ دونوں سرکل کے بیچ میں لے کر آیا ہے میں یہ چھوٹا سا اسکوائر یہ یہاں پر پرسپیکٹیو پورٹ میں دکھائی بھی دے رہا ہے تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں پھر دیکھیں ہم واپس سے لے جاتے ہیں پورو پورٹ ہمارے اوپن ہے اب ہم تینوں کو ہی سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ تینوں کو سیلیکٹ کر لیا ہمارے پھر جائیں گے سرفیس میں پھر لوفٹ میں جائیں گے لوفٹ کے پریس کے ہم نے جیسے لاس ٹائم آ رہا تھا یہ دیکھئے اب ہم نے ایک سیلیکٹ کرنے کے بعد لوفٹ کمانڈ لگائی انٹر پریس کیا اب دیکھئے اس پر لوس آ رہا ہے لکھا کہ لوس میں کیسے دکھائے دے گا پرسپیکٹیو میں جا کر کہ ہم اس کو رینڈر کر دیتے ہیں اس سے ہمارے شیپ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا ایسے پتہ نہیں چلنا شیڈ ایٹ پلے لیتے ہیں دیکھئے شیپ میں کیسے چینجے دائیں گے آپ پر یہ لوس ہے اس کو ٹائٹ کر دیا ہم نے تو دیکھ رہا ہوں گا آپ کیا فرق آ رہا ہے ٹائٹ ہونے پر شیپ کیسے چینج ہو رہا اس کا اس کو بڑا کر لیتا ہوں اسٹیٹ سیکشن کر دیتا ہوں بلکل اسٹیٹ چل رہا ہے اب ہر چیز یونی فارم کر دیا ہم نے تو یہ یونی فارم ہو گیا اسے نارمل کیا تو یہ شیپ آ گیا لوس پہ دیکھتے ہیں اس پہ یہ شیپ آ رہا ہے اس کا ہمارا اوکے کر دیتے ہیں یہ صرف آپ کو سمجھانے کیلئے کہ اس کمانڈ سے ہمارے پر کیا ایفیکٹ پڑھا ہے ہماری لائن اس کو پر اوکے کر دیتے ہیں اور فنش کر دیتے ہیں اب پرسپیکٹیو میں سے رینڈرڈ ویو میں دیکھتے ہیں کیا کیسا لگ رہا ہے یہ چیز تیار ہو کر آئی ہیں ہماری دیکھا آپ نے اس طرح سے ایک اوبجیکٹ تیار ہو کر آیا ایک کمانڈ اور بڑا جدھوں چلتے چلتے ساتھ ساتھ میں ابھی آپ دیکھ رہا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا سالوڈ میں گیا اور کیپ پلانر ہولز نام کی کمانڈ ہے اکثر ضرورت پڑے گی اسی میں پریکٹیس بھی کر لی جا آپ اس کی ساتھ ساتھی یہ میں نے لگائی کیپ پلانر ہولز اس کا مطلب یہ ہوگی دونوں سائیڈیں جو آئے اس کی بند کر دیں اس نے جو ہول تھا اس پہ کیپ چھڑا دیا اس نے یہ دیکھئے اس پہ بھی میں یہی کمانڈ لگا دیتا ہوں دیکھئے تو گائیز آپ نے دیکھا میں نے آپ کو یہاں پر پائپ کمانڈ بتائی ان اوبجیکٹ کے اوپر یہاں پر لائنس پر پائپ کمانڈ بتائی یہ میں نے لگائی تھی سلاپ کمانڈ سلاپ کمانڈ سے میں نے یہ آلا اوبجیکٹ تیار کیا تھا یہ آلا اوبجیکٹ تیار کیا تھا پائپ کمانڈ کے تو آپ دیکھی رہا ہے کہ پائپ کمانڈ سے میں نے یہ آلا اوبجیکٹ تیار کیا تھا اور لافٹ کمانڈ سے میں نے آپ یہ دو اوبجیکٹ تیار کر کے دکھائے آپ ان کی پریکٹس کریے تھرڈ لیسن میں جو ہے ہم پریسائزلی پھر اوبجیکٹ ہی تیار کرنا شروع کریں گے پروڈکٹ ہی تیار کرنا شروع کرنا ہے ہمیں تین جو کمانڈز ہیں یہ مین کمانڈز ہیں تین چار کمانڈز ہیں یہ مین کمانڈز ہیں ان کی پریکٹس کر لیجا آپ بہت اچھی طرح سے کیونکہ نیکس لیسن میں جو ہے پھر وہ کمانڈز کا کہیں کہیں پر یوز ہوتا ہے لیکن مین کمانڈز ہماری یہ ہی چلیں گی تو جو ہے پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے وہ کمانڈز آگے جو دوسری کمانڈز ہیں وہ پریکٹس جو ہے جب ہم پروڈکٹ تیار کریں گے تو پروڈکٹ تیار کرنے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کمانڈز کا کیسے کیسے یوز کرنا ہے ایک کمانڈ اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے ساتھ ساتھی اس کی بھی پریکٹس کر لیجئے مان لیجئے میں نے ایک سرکل لیا اور سرکل تیار گیا ایک سرکل اور تیار کر لیتا ہوں اس کے پاس ہی ایک ارے کمانڈ ہوتی ہے ارے کمانڈ سے یہ سرکل جو ہے میں اس بڑے والے سرکل کی چاروں طرف لے کر آنا چاہتا ہوں کوپی اور بھی کوپی لے کر آنا چاہتا ہوں پانچ یا دس یا بیس یا سو جتنی بھی لینا چاہتا ہوں وہ ایک ارے کمانڈ ہوتی ہے اس کے اندر اس سے ہو جاتا ہے تو دیکھیں ٹرانس فورم میں جاؤں گا اور یہاں پر ارے کمانڈ ہے اور یہ میں نے کمانڈ کرو جو ہے وہ پریس کر لوں گا تو ابھی پوچھے گا سیلیکٹ اوبجیکٹ ہوا رہے ہیں تو اوبجیکٹ ہوں ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے بہار والا چھوٹا والا کرنا ہے اور اینٹر کمانڈ پلکھا رہا ہے اینٹر تو اینٹر پریس گیا اب پاتھ کرو جو ہے ہمارا یہ یہ رہے گا تو جیسے ہم نے پاتھ کر پر کلک کیا تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اب number of item کتنا item چاہیے آپ کو اس کے چاروں طرف گھومانے کی نہیں ہے تو یہاں پر میں نے دس پریس کر دیتا ہوں دس میں نے ڈال دیا اور اوکے کر دیا آپ دیکھیں گے ٹین سرکل جو ہے اس ایک سرکل کے بڑے والے سرکل کے چاروں طرف آگئے اور دوری سب کا ڈسٹنس ہوئی ہے جتنی دوری پہلے والے کی تھی اس والے کی اس کمانڈ کی بھی آپ پریکٹس ضرور کریں آپ لوگ اس کی پریکٹس کریے اور پھر میں تھرڈ لیسن بھی تیار کرنے والا ہوں جلدی وہ تھرڈ لیسن بھی آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن آپ اس کی پریکٹس بہت اچھی طرح سے کر لیے کیونکہ یہ کمانڈ سامنے جو ہیں بہت سارے اپجیکٹس کے اوپر تیار کر کے رکھنی ہے ان کمانڈ کی جو میں نے آج آپ کو سکھائی ہیں یہ کمانڈ بہت ہی کامانیواری کمانڈ سے ہیں یہ ہر جگہ چلیں گی آپ کی ہر پروجیکٹ میں تو اس کی پریکٹس بلکل ایسی میں چاہیے سمودھلی پریکٹس ہو جائے کہ جب ہم کوئی پروجیکٹ تیار کرنے جا رہے ہوں تو وہاں پروجیکٹ جو ہے وہ جل سے جل تیار ہو جائے دوستو میرے چینل کو سبکرائب اور لائک ضرور کریے اس سے جو ہے مجھے آگے کا لیسن بنانے کی بھی حمد ملے گی کہ میرے سٹوڈنٹ بڑھ رہے ہیں تو اب چلتے ہیں نیکس لیسن کی تیاری کرتے ہیں تب تک آپ لوگ اس کی پریکٹس کریے بائے موسیقی